ٹوٹھ بریش میکنگ پروسیس شاید ہی ایسا کوئی شخص ہوگا کہ جس کو اپنے دان صاف کرنا پسند نہیں ہوں گے مگر دوستو کبھی آپ نے یہ سوچ ہے کہ فیکٹری میں یہ ٹوٹھ بریش بنتا کیسا ہے تو چلی دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو میں اس کا جواب دینے والے ہیں دیکھیں دوستو ٹوٹھ بریش بنانے کے لیے سب سے پہلے پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے دانوں کو ایک ویکیوم پیپ کی مدد سے اوپر کھینچ لیا جاتا ہے پھر یہ مشین ان دانوں کو ہٹ کر کے سانچے کی مدد سے ٹوٹھ بریش کی شکل میں بوڈی بنا کر بہار نکال دیتی ہے اس مشین کا کمال تو دیکھیں یہ مشین ہر تیس سیگنڈ میں دس اور ہر چوبیس گھنٹے میں دو ہزار ساس سو بریش کی بوڈی بنا دیتی ہے اب ان بوڈی پر لائنین فائبر لگانے کے لیے اسے دوسری مشین میں ڈالا جاتا ہے یہ اوٹومیٹک مشین بریش کے ہر ایک چھید میں چوبیس نائلین فائبر لگاتے رہتی ہے یعنی ایک بریش میں ٹوٹل تیرہ سو نائلین فائبر ہوتے ہیں کیونکہ ایک بریش میں پچپن یا چپپن ہول ہوتے ہیں اس کے بعد بریش کو ٹریننگ مشین سے گزارا جاتا ہے جس سے نائلین کی فینیشنگ کر کے الگ الگ شیپ میں اتارا جا سکے پھر ان ٹوٹھ بریش کی پیکنگ کر کے مارکٹ میں بھیج دیا جاتا ہے دوستو ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ٹوٹھ پیسٹ آخر فیکٹری میں کیسے بنتا ہے دوستو آج ہم آپ کو کوئی ایسا ویسا نہیں بلکہ ڈاور ریڈ ٹوٹھ پیسٹ کیسے بنتا ہے اس میں کیا کیا ملائے جاتا ہے یہ سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کو پتانے والے ہیں جب کنزیومن فوم نے بہت سارے پوپلر ٹوٹھ پیسٹ کو لے کر ان پہ جب ٹیسٹ کیا تو سارے ٹیسٹنگ کے بعد جو ریزلٹ آیا تو اس میں سے ڈاور ریڈ پیسٹ نمبر ون پر آیا اور سیٹ کا پاوڈر بنا کر اوبالا جاتا ہے جب یہ سب جڑیوٹ یا کا کاڑا بن کر تیار ہو جاتا ہے ایک دوسرے کنٹینر میں کیلشم کاربونائیٹ اور گورک پاوڈر کو مکس کیا جاتا ہے کیلشم کاربونائیٹ ہمارے دانتوں کو صاف کرتا ہے اور گورک پاوڈر ایک نیچرل پاوڈر ہے جس میں سے ریڈ ٹوٹھ پیسٹ کو ایک اس کا لال رنگ ملتا ہے اس کے بعد ایک سپریٹ کنٹینر میں ایس ایل ایس ڈالا جاتا ہے تیار کی ملائی جاتی ہیں جس کے بعد سبھی مکس کو ایک بڑے کنٹینر میں ملائی جاتا ہے اس میں سور بیٹول بھی ملائی جاتا ہے سور بیٹول ایک شگر ایل کوہل ہے جس کا ٹیسٹ میٹھا ہوتا ہے اب لاشٹ میں اس میں فلیبر ایٹ کیا جاتا ہے جس میں لونگ کا تیل ہوتا ہے تو دوستو ہمارا ریڈ ٹوٹھ پیسٹ تیار ہو چکا ہے اب اس خالی پی کیجو میں ان کا پیسٹ بھر کے ان کو مارکیٹو میں اتار دیا جاتا ہے تو یہ لیجئے دوستو آپ کا ریڈ ٹوٹھ پیسٹ تیار ہو چکا ہے